درد کلانج وہ بل جو ہے جو آنتیں کھا جائیں جب درد ایسا درد ہوتا ہے بہت شدید درد ہوتا ہے تو وہ بل جب بھی کھاتا ہے تو ازلاتی اصابی یعنی خوشکی سردی کی تحریک سے پٹھے بھی اکڑ جاتے ہیں بعض اوقات آنتوں کے اندر بھی بل پڑ جاتا ہے آنتیں پہلے میں نے ارض کیا تھا کہ آنتیں بھی ایک پٹھوں کی مثالی ہے اس میں جب بل پڑ جاتا ہے تو پھر ہوا بھی رک جاتی ہے وہاں سے آگے نہیں جاتی کوئی مومنٹ بلکل بند ہو جاتی ہے تو بڑی شدید کھانے پینے سے الٹی ہو جاتی ہے تو حازمہ بلکل بند ہو جاتا ہے تو آنت بعض اوقات گل بھی جاتی ہے تو اس کا اپریشن ہوتا ہے وہ کاٹ کر جوڑ لگاتے ہیں وہاں تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک تو بلکل آسان اس کا وہ کیا ہے کہ کالی مرچ لے لیں آدھا چمچاب کالی مرچ تو اس کو تھوڑا سا بلکل بریگ پورڈر نہ کریں تھوڑا سا دادر فردر سا اس کو کر لیں یعنی کوفتہ بیختہ سی تو وہ آدھا چمچاب پانی کے ساتھ کھلا دیں کھاتے ہی وہ جو آف سٹیکشن ہے نا جی وہ حازمے پہ آ جائے گی واد کھول جائے گی دو منٹ میں واد کھول جائے گی ایک تو یہ بہت بہت آسان اور مسئلہ یہی نسخہ جو ہے اپینڈیکس میں بھی آپ دے سکتے ہیں اپینڈیکس بھی جب اندر چلا جاتا ہے وہاں وہ مواد اندر چلا جاتا ہے پھر آنتیں اس کو بندک ہو جاتی ہیں اس کی وہاں گیس ہوتا ہے تو کالی مرچ کی آدھی چمچ سے اپینڈیکس بھی ٹھیک ہو جاتا ہے صرف دو منٹ میں تڑپتا ہوا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اپینڈیکس اپریشن کر رہے تھے لوگوں کا وہاں سے ہم نے اٹھایا آدھی چمچ کالی مرچ دی اور بندے ٹھیک ہو گئے کافی مثالیں ہمیرے اردگرد ہیں کہ انہوں نے وقت لے لیا تھا ڈریکٹر سے شامی اپریشن ہونا تھا کوئی درد بھی ختم اور ان کے پینڈیس بھی ختم صرف کالی مرچ سے اب درد کولانج کا جو نسخہ ہمارے ہاں مروج ہے جو زیادہ ہم دیتے ہیں وہ ہے ہنگ ہیرہ ہنگ لے لیں اچھی ہیرہ ہنگ لے لیں اعلیٰ قسم کی ہنگ کو ہیرہ ہنگ کہتے ہیں ہیرہ ہنگ لے لیں یہ گھی میں اس کو بریان کر لیں بدبوس ہی ہوتی ہے کھانا مشکل ہوتی ہے تو اس لیے اس کو گھی میں بھون لیں تاکہ بدبوس میں کم ہو جائے سمیل نہ ہو پھر کچلا مدبر یعنی کچھتا کچلا یہ ہنگ بریان بھی لے لیں بیس گرام اور کچلا مدبر بھی وہ بھی بیس گرام لے لیں اور اس میں چاریس گرام آپ ڈالیں اجویندسی چاریس گرام ڈالیں تو یہ آپ اس کو بری کر کے آدھا چمچ صبح آدھا دوپہر پہلی خوراک سے گرم پانی سے دیں پہلی خوراک سے انشاءاللہ یہ ختم ہو جاتی ہے ہر طرح کی تبخیر بھی اسے ختم ہو جاتی ہے جو ڈکار آتے ہیں ڈکار ڈکار بھی ختم ہو جاتے ہیں مٹاپے کا بھی بہترین یہ حل ہے قبض بھی اس سے دور ہو جاتی ہے بہترین ایک مرقب ہے حازمے کا تبخیر کا یہ مرقب ہے اس سارا مسئلے سے حل ہوتے ہیں تو یہ درد کلانج بہت آسان ہے کوئی مسئلہ نہیں اب اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا موضوع ہے پیٹ کا درد جو بخار چڑھنے سے یاد رکھیں جو درد بخار چڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے یہ تری سردی ہے انتہائی تھنڈا درد پیٹ کا بخار ہوتا ہی حرارت پیدا اللہ پاک کرتے ہیں ایک نظام ہے اللہ کا کہ وہاں جب سوزش ہوتی ہے ہر بخار کے پیچھے ایک سوزش ہوتی ہے سوزش دور کرتا ہے خود بخار اتر کر اللہ کی بخار بھی رحمت ہے تو اس کو ہٹانا چاہتی ہے بخار ہوتے ہی درد ختم ہو جاتا ہے تو یہ تری سردی کا درد ہے تھنڈ کا درد اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس جگہ جب درد ایسے درد کی میں زبان بھی بالکل سفید ہو گئی تو اس کو کیا کیا جائے کوئی ترش چیز آپ دے دیں کوئی ترش اناردانہ جس طرح پچھلے دن میں نے اناردانہ بتایا تھا کہ اناردانے کا صفو پیٹ کے مسائل میں اناردانے اناردانہ ہے اس میں دو چیزیں اور بھی ہیں وہ آپ دوبارہ اس میں سٹڈی کر لیں تو وہ دونوں وہ چیزیں دینے سے بھی پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا یہ اصحابی درد ہے تو اگر گرمی کا درد ہے تو گرمی کا درد بھی ہو سکتا ہے اس وقت گرمی کا درد ہوگا تو وہ سوزش ہوگی زبان بالکر سرخ ہوگی اس کی سرخ اس طرح کولا نہیں ہوتا اس طرح کوئی اس پر میل نہیں ہوگی کوئی کچھ نہیں ہوگا تو سرخ زبان ہوگی تو اس وقت پیٹ کا درد گرمی کا درد ہوگا تو اس سے جو میں وہ آپ کو اپنا میدے کی بیماریوں کے بارے میں بتایا تھا تھنڈا حاظم تھنڈا حاظم دینے سے درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تیسرا ازلاتی درد بھی ہوتا ہے وہ درد جو انہیں سارے پیٹ میں نہیں ہوتا بلکہ پٹھے کھینچ ہو جاتے ہیں اس طرح سیدھا درد ہوتا ہے اوپر سے نیچے سارے پیٹ میں نہیں ہوتا یہ جو پہلے والے درد ہیں یہ پیٹ میں سارے میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ اصابی تو سارے درد میں ہوتا ہے سارا گیس وغیرہ بھری ہوتی ہے تو گرمی والا درد زیادہ تر میدے کے نیچے ہوتا ہے وہاں سوزش ہوتی ہے تو ازلاتی درد ہے سیدھا درد ہوتا ہے اس طرح سیدھا یہ دراصل پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے وہ اس کے لئے میں نے پہلے ایک بتایا تھا تریا کے سدا یہ خشکی والا درد ہے تو خشکی والا درد کو تریا کے سدا کیا ہے جویند دیسی سو گرام سنا مکی سو گرام اور نمک اس میں سفید جو ہے پچاس گرام ڈال کر اس کو بری کر لیں ایسا درد جو سوپر سے سیدھا ایسے نیچے ہو یہ پٹھوں کے کھچاؤ کا درد ہوتا ہے تو وہ اس کو ازلاتی یہ خشکی والا درد کہتے ہیں یہ ایک دو خوراکے دینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے پٹھوں کا کھچاؤ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے پیٹ کے پٹھوں کے اندر بھی صحیح ہو جاتا ہے تو یہ پیٹ کے درد پر یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھوڑا تو اس میں بالکل گبرانے کی ضرورت نہیں اللہ پاک جزائے خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ قانون مفرد آزا کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی پلے سٹور پر جائیے سرچ میں قانون مفرد آزا اردو یا انگلیش میں لکھیں یہ والی اپلیکیشن جس کے نیچے چھوٹا سا شہرازی 313 لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریں اور انسٹال کریں اس ایپ میں آپ کو قانون مفرد آزا طبی یونانی سبیت دیگر طب و صحت کی بے شمار کتابیں تازہ ترین تحقیقات کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی اگر ہو سکے تو مہینے میں ایک بار اس ایپ کو انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کریں تاکہ ایپ میں کی جانے والی تبدیلیاں آپ کو نظر آسکیں یہ ایپ اپنے دوستوں سے ویٹس اپ پر ضرور شیئر کریں